شیری گروہ نانک دیو جی کے مہر سے بابا نانچین جی کے کرپا سے ان کی آسیت سے اس بار گول میدان پر چالیا ہونے جا رہا ہے یہ آنے والے تیف سپتمبر سے چالیا شروع ہوگا آٹھ نومبر تک تین سال بعد گول میدان پر چالیا ہونے جا رہا ہے ساتھ سنگچ پیار سے وہ لئے دھن گروہ نانک لوگوں میں بہت اچھا ہے خاص کار کے بہار کی سنگت اتنی جیادہ سنگت آ رہی ہے کہ اس شہر میں جتنی ہوتلیں سب بھر جائیں گے جو دھرمشالہ تیار ہو رہی ہے گروہ کے مہر سے وہ بھی تیس طریق کے پہلے پہلے تیار ہو جائے گی امید ہے گروہ نانک دیو میر سے جو اور شور سے کام چالی ہو ہے داس ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم ایک پریوار ہیں ہم مرتلہ ٹریسٹ ایک پریوار ہیں جو سنگت باہر سے آ رہی ہے ہم سب نے ان کی سیوہ کرنی ہے پیہر سے بولی دھن گرنان ہے تن من دھن سے اب لگ جاؤ جو جس کی سمرتھا ہے کئی پرکار کی سیوہ ہے کئی پرکار کی تھوڑا سا اس پر تھوڑا سا ویچار کر لیں لنگر سیوہ لنگر کاٹنا لنگر بنانا لنگر لانا داس یہ اس لئے کہہ رہا ہے کہ جسے جو سیوہ بھائے ہیں وہ سیوہ میں حصہ ضرور لیں یہ کومب ہونے جا رہا ہے کومب مہا کومب کہتے ہیں جسے دن ڈات سیوہ چلے گی دن ڈات لنگر کے سیوہ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لنگر بنانا ہوتا ہے نانک روٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ شام کو الگ چلتی ہے گاڑی جو سنگت باہر سے آئے گی ان کے لئے لنگر الگ بنے گا جو ہزاروں کی تعداد میں امیر تلے سنگت ہے گی ان کے لئے دوپیر کو بارہ بجے سے لے کے صبح تک لنگر تیار ہوتا رہے گا مہار سیوہ لیا دھن گرنان بہت ساری سیوہ ہے لنگر گر کی سیوہ اور سب سے امپورٹنٹ سیوہ اگر کسی کے پاس سمرتھا ہے کوئی فلیٹ کھالی پڑا ہے یا کوئی کمرہ کھالی ہے گھر میں وہ اپنے نام نیچے سیوہ دار کو لکھا ہے سنگت باہر سے بہت زیادہ آ رہی ہے بہت زیادہ تو ہمارے پاس ٹھائرانے کے لئے اتنی جگہ نہیں ہے کمرے تیار ہو رہے ہیں تیس کے قریب پتیس کمرے میں کتنے لوگ آ جائیں گے پیار سے ویلی دھن گرنان ساری سنگت کے چرنوں میں بینتی ہے جو سن رہے ہیں ساری شہر والے کلیان ولاس اگر امبرنات ہمیں سیوہ ملی ہے بہت بڑی جوڑے گھر کی سیوہ ہے ہمیشہ سنگت کی کمپلین ہوتے کہ باتروم کم ہوتے ہیں اس بار باتروم بہت سارے لگائے جا رہے ہیں وہاں پر باہر باتروم ساف کرنے کی بھی سیوہ ہے پیار سے ویلی دھن گرنان آپ دلی میں جائیں گے نا شریبنگلہ صاحب شیزگن صاحب کروڑ پتی لگ پتی نہیں عرب پتی ہے عرب پتی لو اپنے گاڑیوں میں امپورٹڈ گاڑیوں میں جھارو پوچک ہارپک یہ سب لے کر وہاں کی ٹائلٹ سے رات بھر ساف کرتے ہیں پیار سے ویلی دھن گرنان دھن گرنان بہت بڑی کرپہ چاہیے گرو کی کیونکہ جتنی نچلی سیوہ ہوتی ہے اتنی بڑی گرو کی کرپہ وردتی ہے جس سیوہ سے لوگ گھن کرتے ہیں وہ سیوہ کرنا گرو کی پار کرپہ چاہیے پیار سے ویلی دھن گرنان ہم چاہیں تو پروفیشنل ٹیم ہائر کر سکتے ہیں سفائی کرنے کے لئے پر یہ سیوہ ہاتھ سے کیوں جانے دیں ساری سیوہ ہے ایک ایک سیوہ پر دھیان دیجئے جوڑے گھر کی سیوہ ہے لنگر کی سیوہ ہے رمالہ صاحب کی جو بستر چینج ہوتے ہیں ان کی ٹیم کی سیوہ ہے جو بھی شامل جس سیوہ میں ہونا چاہے وہ ہو جائے جوڑے گھر کی سیوہ بستر سیوہ سفائی کی سیوہ مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے یہاں پر جب سیوہ کی بات ہوتی ہے ایک ہوتی سفائی آنے سے پہلی سنگت کے ایک ہوتی جانے کے بات سب سے مشekل سیوہ بتائے کون سی ہوتی ہے جب ساری سنگت چلی جاتے ہیں اس کے بعد جو سیوہ ہوتی ہے وہ کوئی ورلے نیباتے ہیں پیار سے ولی عدن گرنانے بات کی سیوہ کون نہیں بات سکتا ہے کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں واوا کرنے والا کوئی نہیں بات کی سیوہ وہی نیبات سکتا ہے جسے لگتا ہو کہ یہ میرا اپنا گھر ہے پیار سے ولی ادھان گرنانک جس گھر میں شادی ہوتی ہے باراتی چلے جاتے ہیں آ کر گھر والی سامان سمالتے ہیں پیار سے ولی ادھان گرنانک گروہ مرداجی نے کیا کہا تھا ماتہ نے سوال پوچھا یہ گروہ رامداجی کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں جاتا سارے چلے جاتے ہیں یہ سامان سمالتا رہتا ہے گروہ مرداجی کہے لگے یہ اس کا اپنا گھر ہے یہ اس کا اپنا گھر ہے اس لئے آخری تک سمان سمالتا اور اپنا کہہ کے پورے گھر نانک کے گھر کا وارش ہی بنا دیا گر رامدہ پیار سے جو اکھیر میں رکھ کر سیوا کرتے ہیں وہ دھن ہے سب چلے جاتے ہیں تھکے ہونے کے باوجود وہ ایک چیز سمال رہے ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو چوش دے رہا ہوں جس کی جو عوستہ ہے وہ سیوا لے لو اور ضرور لے نہ کوئی نہ کوئی سیوا امپورٹنٹ سیوا تین چھر ضرور بتا دے گاڑیوں میں لانے کی سیوا اتنے لوگوں کے فون ہے اتنے یادہ لوگوں کے فون ہے انٹیریہ سے تھاروانی سے اس پورے آپ جانتے ہیں کتنا آدھا اولاسنگری وہاں شفٹ ہو چکا ہے اب وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں گول میدان پر کسی کا پتی ساتھ نہیں دیتا کسی کا بیٹا ساتھ نہیں دیتا ابھی لیڈیز آنا چاہتی ہیں اور کئی پورا کور فیملی آنا چاہتی ہے گاڑی کم ہے سنگت بہت چاہتا ہے ہمارے پاس تین ہی بسے ہیں اب تین بسوں میں کتنا کو لائیں گے ایک ایک بس میں کیپیسیٹی تیسکی ہوتی ہے اور پتہ کتنے چڑھ کے آتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ سو لوگ چڑھ کے آئے ہوتے ہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے پیار سی بولی ادھان گرنانک تو ساری سنگت سے ہاتھ جوڑ کر میری بینتی ہے سنگت کے لئے گاڑی بھی خرید لیں پیار سی بولی ادھان گرنانک پر یہ سیوہ ضرور نبھائیں بہت زیادہ سنگت آنا چاہتی ہے گاڑیاں بہت کم ہیں جن جن کے پاس گاڑیاں گرنانک کیونکہ بانی کہتے ہیں ان کے گاڑیاں ان کے منگلے پویتر ہیں جن کے گھر میں نام جپنے والوں کے چرن پڑے ہیں جن کی گاڑی میں نام جپنے والے بیٹھیں پیار سی بولی ادھان گرنانک ساری سنگت باہر کے لوگوں کو ویسے تو سب جگہ میں سے چلا جگہ ایٹس چورو ہو جائیں گے بھی آج سے پر باکے سب کو بھی آپ بتا دیم یہ چالیہ ہم کیوں رکھتے ہیں کبھی ویچار کیا ہے گول مدان پہ یہاں پہ بھی تو کر سکتے ہیں گول مدان پہ کیوں رکھتے ہیں کبھی ویچار کیا ہے کیا ہمیں دکھاوا کرنے ہیں لوگوں کو کیا اشاری مارنی کے اتنی سنگت آتی ہے کیا کوئی اڈمبر رچن ہے نہیں یہ چالیہ کا کنسپٹ گرنانا کی کرپہ سے جب سے گول مدان پہ چالیہ شروع کیا دوزار پندرہ سے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے سنگت کو جھوڑنے کا کہ لاکھوں کی تعداد میں سنگت پرو دنیا میں جھوڑ جاتی ہے اس سے ہر سینٹر پہ جہاں پہ اگر ایک سینٹر میں پانچا لوگ آ رہے ہیں تو اسی سینٹر میں تین تین ساڑھی تین ہزار چار ہزار لوگ سنگت آنے شروع ہو جاتی ہے چالیہ میں اور اس کی وجہ سے جب چالیہ ختم ہوتا ہے تو ان میں سے بیس سے پچیس پرسنٹ سنگت پرمانیٹ امیرتویلے سے جھوڑ جاتی ہے ہر سال کی یہ بات ہے پیار سے بولی ادن گرنانک تو یہ سما ہے آپ لوگوں کا اپنے رشتے دار اپنے مطر دیکھو دھیان دو کون نہیں جڑا ہوا گھر میں جا کے انوائٹ کرو جیسے اپنا گھر کا پروگرام ہوتا ہے شادی ہوتی ہے نا ویسے انوائٹ کرو آو پرشاد بنایا ہے گلکند کا انوائٹ بنایا ہے لے کر جاؤ بانٹو ایک ایک گھر میں جا کے ہاتھ جوڑو کہ آ جاؤ امیرتویلے پیار سے بولی ادن گرنانک اس سے بڑا کوئی اپکار نہیں ایک ہوتا ہے کار ایک ہوتا ہے اپکار ایک ہوتا ہے پروپکار یہ سب سے بڑا پروپکار ہے کسی کو امیرتویلے سے جوڑ دینا پیار سے بولی ادن گرنانک دن گرنانک میں کیول یہ اولاہ سگر کی سنگت سے نہیں کہہ رہا جو لائیو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دنیا میں داس ان سے بہنتی کر رہے ہیں کہ یہ موقع ہے یہ سنہرا موقع ہے چالیے کا سنگت سے زیادہ سے زیادہ جوڑ دو چھوٹا سے کوئی بھی پرشاد لے لو انوائٹیشن لے جاؤ بینہ انوائٹیشن کی بھی ہاتھ جوڑ دو سامنے والوں میں مان رکھ کے ایک دن آ جاتا ہے اور جو ایک دن آ گیا گرنانک کی میر سے پھر وہ چالیا نبھالیتا ہے اور جس کا چالیا نبھالیتا ہے بیج بھویا جاتا ہے وہ اس سال جوڑے یا اگلے سال جوڑے پرمننٹ اس کا نیم ایک دن بن جائے گا پہر سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک دھن گرنانک کیمرے ٹیم کی سیوہ جو کیمرے کی سیوہ کر سکے جو کمرے تیار ہوئے ان کی روز سیوہ روز بیٹ شیٹ چینج ہو نہیں روز کبر چینج ہو نہیں جیسے ہوتل میں ہوتا ہے جیسے دھرمشالہ میں ہوتا ہے جو جس سیوہ میں اسہ لینا چاہے اس سیوہ میں آگے آجے نیچے ٹیبل لگا کے سیوہ دھر بیٹھے آج کہ جاتا ہوئے کونسی سیوہ کرنا چاہے گے اپنا فون نمبر اور نام نکھا کے جائے کہ میں یہ سیوہ کرنا چاہوں پر اپنا ٹائم بھی بتا دیجئے پہر سے بولیے دھن گرنان دھن گرنان دھن گرنان ساونٹ ٹیم میں بھی سیوہ ہے کیونکہ جب پروگرام ہوتا ہے آپ دیکھئے پچیس کے قریب سیوہ ہیں یہ ساونٹ لگانے کے لیے انہیں ہم تو آتے ہیں ٹائم پے تین بجے انہیں رات کو گیارہ ویے جانا پڑتا ہے کیمرا ٹیم کو رات کو بارہ وزے جانا پڑتا ہے پورا سیٹ اپ کرنے کے لیے بہت ساری سیوہ ہیں آپ سارے سنگت کے چرنوں میں بھینتی کے سیوہ میں حصہ لیے بہت سارے سیوہ دار بار سے پرمننٹ آپ یہاں پر آکر رکھ رہے ہیں سیوہ کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اور ہم کہیں کھالی نہ رہ جائیں یہاں والے پیار سیولی ادھن گرنانک تاں سمیشہ کہتا ہے کہ گنگا کنارے والی کھالی رہ جاتے ہیں بہر سے آکے لوگ اشنان کر جاتے ہیں پیار سیولی ادھن گرنانک دھن گرنانک جو سیوہ آپ کرسکے کیجئے ہیڈ فون کی سیوہ ابھی بھی کیرتن کے بعد ہیڈ فون کے سارے سیوہ ہونی ہے سیل ڈالڈل کے ہیڈ فون چیک کرنے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو پتائی ہے ابھی سیوہ شروع ہوگی اس میں بھی حصہ لے لیجیگا شاید چالو یہ بار سیوہ اس میں بھی حصہ لے لیجیگا اور آگے بھی وہاں پر بھی ہیڈ فون لینے دینے سنبھالنے سب کچھ ایک ایک ہیڈ فون کو چیک کر لیا کیجئے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں سیل یوز ہوتے ہیں صرف میں اماؤنٹ کیا بتاؤں بہت بڑی اماؤنٹ تو صرف سیل میں لگ جاتی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں ہیڈ فون چالو چھوڑ جاتے ہیں سیوہ دار بھی کئی بار آف نہیں کرتے تو چیک کر کے آف کر کے رکھیں تاکہ سیل چار پاس دن چل جائے میں ہر سے بھولی ادھن گرناہ نکھتا یہ بڑی سیوہ ہے ہیڈ فون کی سیوہ دیان رکھنا سنبھالنا